دیا اس مقدمے میں یہ وہ مقدمہ ہے جس میں نو مئی کو خان صاحب کو گرفتار کیا گیا تھا اسی سے سو رینجرز نے عدالت عالیہ اسلام آباد کے بائیو میٹرک کمرے میں باقاعدہ ایک یلغار مار کر جو ہے ان کو جو گرفتار کی وہاں بکلاک کو جو ہے مضروب کیا گیا تھا توڑ پھوڑ کی گئی تھی عملے کو مضروب کیا تھا ہائی کوٹ کے اور بہت زیادہ وہ جو میزیں اور بروازے تھے ان کو بھی نقصان پہنچا تھا اور اس کے بعد جو ہے ہائی کوٹ کے چیپ جسٹس صاحب نے اس گرفتاری کو جائز قرار دیا جس کے خلاف سپریم کوٹ میں مالش ہوئی اور گیارہ تاریخ کو نو مئی کو یہ ہوا گیارہ مئی کو سپریم کوٹ نے وہ ان کی گرفتاری کو کل ادم قرار دیا اسی کیس میں جو آج کیس ہم کرنے آئے ہیں یعنی القادر ٹرسٹ والے کیس میں اسی کیس میں گرفتاری کو سپریم کوٹ نے گیارہ مئی گیارہ مئی کو غیر قانونی اور غیر آئینی قرار دیتے ہوئے اس کو مسترد کیا تھا اور اسی میں اسی جائز صاحب کا خیر سے انہوں نے کہا تھا کہ گرفتاری ڈال کے جسمانی ریمانڈ صاحب بن کا ہو چکا ہے تو وہ بھی انہوں نے کہا کہ یہ جو گھڑی ہے اس کو پیچھے لے کر جائیں اور وہ بھی کل ادم متصابر ہوگا اور آج پھر ماشاءاللہ وہی کیس میں القادر میں جبکہ ہائی کوٹ نے یہ کہا کہ جو ہے ان کی ادم حاضری میں درخواست قبل از گرفتاری زمانت خارج نہیں کی جا سکتی اس لیے کہ وہ عمدن قصدن غیر حاضر نہیں تھے بلکہ وہ تو جیل میں اٹک جیل میں ان کو پابندر سلاسل کر دیا گیا تھا تو اگر عدالت کو مطلوب تھی ان کی حاضری تو پھر ظاہر ہے کہ عدالت سے طلب کرتی اور وہ سرکاری وسائل کے ذریعے ہی آ سکتے تھے از خود نہیں آ سکتے تھے چل کے سو آئی کوٹ پہلے ہی ایسے معاملات میں فیصلہ کر چکی کہ خان صاحب کے جو ادم حاضری میں خارج ہوئی ہیں درخواستیں وہ سارے حکم نگرانی میں کل ادم قرار دے کے انہوں نے ان کی زمانت کی بلد گرفتاری بحال کر دی اور وہ پیٹیشنز بحال تھی تو اس میں بھی آج انہوں نے جب یہ سنا لو منسٹری کا تو میں نے ارس کیا کہ یہ دیکھیں جی آپ عدالت کو بھی دھوکہ دیتے رہے ہیں لہب جو ہے عدالت کو بھی دھوکہ دیتی رہی ہے ایک ایسے قانون پر ایک مہینے سے یہ نصار کر رہی ہے جو قانون دو ہزار ایک سے دو ہزار دو تک صرف ہاتھ ماہ تھا اور اس کے بعد اس کا وجود ہی نہیں متصور ہوتا وجود ہی اس کا نہیں ہے اس قانون پر یہ کیسے کر سکتے ہیں اور ان کا بھی محاقظہ کیجئے گا تو وہ انہوں نے کہا کہ ظاہر ہے کہ فیصلہ تو ہم پابند ہیں وہ جو فیصلہ ہم کر چکے لیکن ان کا بھی ہم سوچیں گے دیکھیں گے تو وہ انہوں نے ریزرب کیا آج سنائیں یا کل سنائیں تو یہی بات میں نے ان کو آ کر کہی کہ یہ دوسری مرتبہ دوسری مرتبہ آپ کے ساتھ یہ کرنے جا رہے ہیں ایک مرتبہ سپریم کورٹ نے آپ کی گرفتاری جو تھی خان صاحب کی گرفتاری جو آپ نے القادر کیس میں ٹرسٹ کیس میں کی تھی وہ آپ کی کل عدم قرار دے دی گئی سپریم کورٹ نے گیارہ مئی کو اسی مقدمے میں اب پھر یہ عدالتِ آلیہ کے اس فیصلے کے باوجود اب پھر انہوں نے گرفتاری ڈال کر عدالتِ آلیہ کو آور ریچ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کاوش کر رہے ہیں تو چنانچہ ظاہر ہے کہ ایسے میں آہ جج صاحب نے یہ مناسب سمجھا کہ تین دن کے بعد اگر کوئی آرڈر جو بھی ہوتا ہے عدالت کی جانب سے کیونکہ ابھی تحریری حکم نامہ نہیں آیا اس میں کریں گے اور اس لیے انہوں نے ان کی جو ہے جسمانی درخواست جو تھی خارج کرتے ہوئے اور انٹیروگیشن کے لیے جو ہے اگر کوئی پوچھنا چاہے تو اس میں میں نے عرض کیا کہ جناب یہ وہ کیس ہے جو ایک سو نوے ملین تو پاؤنڈ جو ہیں وہ سپریم کورٹ ریجسٹرار کے اکاؤنٹ میں موجود ہیں اگر اور وہ ایک سو نوے ملین ملک ریاض کے ہیں ملک ریاض صاحب سے بھی تو استفسار کر لیجئے گا اور ملک ریاض صاحب نے جو ون ہائیڈ پاک خرید کی تھی ماشاءاللہ شریفوں کے شریفزادوں سے شریفزادوں سے جو پچیس عرب کی بجائے پچاس عرب انہیں دیئے گئے تھے اوبر ان موہ سنگتی اس پہ بھی ذرا ان کے محترم شریف صاحبان سے جو ہے نواز شریف سے ذرا استفسار کر لیجئے اور پھر اسی طرح جو وہاں سے ساری جو باقی چیزیں آئیں ہیں لواز مات اس میں تو شریف فیملی انواللو ہوتی ہے اور ملک ریاض صاحب انواللو ہوتے ہیں ایک دھیلے کا ایک دھیلے کا عمران خان یا محترمہ جو ہے ان کی بیگم صاحبہ پشرا بیگم کے ایک دھیلے کا گین نہیں ہے اور وہ اگر ان کو پیسے درکار ہیں تو یہ سبریم کورٹ میں درخواست دے کر یہ پیسے ایک سو ساٹھ ملین پاؤنڈ جو ہیں یہ لے سکتے ہیں اور اگر یہ کوئی کسی نے لانڈرنگ کی ہے تو ملک ریاض نے کی ہے اور اگر کسی کو فائدہ پہنچایا گیا ہے تو شریفوں کو فائدہ پہنچایا گیا ہے جن کی ڈبل پیمنٹ کی گئی ہے جن کو پکڑنا مقصود ہے جن کے خلاف کاروائی کرنا چاہیے وہ تو اس وقت بادشاہ سلامت بنے ہوئے اور جس کے کھاتے میں ایک پائی نہیں آئی ہے اس کو آپ پابا سلاسل کر کے آپ اس کا استفسار کر رہے ہیں تو بارکہ آج یہ کاروائی ہوئی اور دوسری یہ ہے کہ جو سائیفر کا وہ لگا ہوا تھا اس میں عدالت آلیہ کی ڈیویزن بینچ نے جیل ٹرائل جیل ٹرائل کو روک دیا ہے اور وہ پرسوں کی تاریخ دیا ہے کیونکہ جج صاحب جو تائینات ہوئے ہیں وہ بھی استفسار کیا ہائی کورٹ نہیں کہ یہ جج صاحب کیسے ایگزیکٹیو نے لگا دی ہیں کیونکہ اس میں تو صرف اور صرف جوڈیشل ہائیریکی ہی کا بندہ جو ہے وہ لگ سکتا تھا حکومت اپنی من پسند شخص کو جج لگوا کر اس سے من پسند فیصلے کیسے لے سکتی ہے تو وہ بھی آپ کے سامنے انشاءاللہ پرسوں وہ بھی آ جائے گا کہ وہ جج صاحب کی تائیناتی بھی آئین اور قانون کے پہت نہیں ہوئی ہے عدلیہ کے تابعے سوپرویجن اور کنٹرول میں ہونا لازم ہے انڈیپینڈنس آف جوڈیشری اسی چیز کی متعقاضی ہے اور جو جیل ٹرائل ہے یہ بھی اوپن ٹرائل ہونا چاہیے انصاف نہ صرف کرنا چاہیے بلکہ انصاف ہوتا ہوا نظر آنا چاہیے جسٹس شوڈ ناٹ اونلی بی ڈن اٹ شوڈ بی سین ٹو بی ڈن اور جیل میں ٹرائل جو ہے وہ سیکریٹیو ہوتا ہے آپ سب لوگ یہاں کھڑے ہیں آپ کو اندر ہونا چاہیے تھا تاکہ آپ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ دیکھیں کہ کیا عدالت کس طرح سے انصاف دے رہی ہے اور کیا شواہد آ رہے ہیں کیا خان صاحب کا محقف ہے کیا وکلا کی دلائل ہیں تاکہ آپ یہ سارا سنیں اور آپ اس کی آگے ہی دیں عوام کو اور قوم کو اس طرح سے سیکریٹیبلی جو جیل ٹرائلز ہوتے ہیں یہ انصاف کا قتل ہوتا ہے تو اس لیے مجھے کبھی یقین ہے امید ہے انشاءاللہ کہ یہ جیل ٹرائلز سے بھی چھٹکارہ ملے گا اور اوپن ٹرائل کی طرف ہم جائیں گے اور ہمیں توقع ہے کہ ہمیں عدلیہ جو ہے انشاءاللہ انصاف قانون اور آئین کے مطابق دے گی اگرچہ ہم نے ابھی ریسنٹلی ایک نئی جورس پرودنس جو ہے نواز شریف جورس پرودنسی سے قانونی اسطلاح میں ہم لوگ کہتے ہیں نواز شریف جورس پرودنس ایک بن رہی ہے اس ملک میں کہ بادشاہ سلامت بغیر کسی بائیومیٹرک کروائے ہوئے یہاں تشریف لاتے ہیں بائیومیٹرک چل کے ان کے لیے ائرپورٹ پر جاتا ہے اور جب ان کی جو ہے نالش ان کی پٹیشن لگتی ہے ایک بجے تو نیاب کا پروزیکیوٹر خود موجود ہوتا ہے وہاں عدالت میں بن بلائے بن بلائے اور اس کے بعد اگلے دن کے لیے لگتا ہے اور ان کو زمانت مل جاتی ہے اور ایک ایسے شخص کو جو سزا یافتہ ہے کانوکٹ ہے دو کیسوں میں ایک میں دس سال سزا ہے دوسرے میں سات سال سزا ہے چار سال سے مفرور تھا اور مفروری کے دوران ورنٹ گرفتاری بلا زمانت پر پچول جوامی ورنٹ گرفتاری نکلے ہوئے تھے اور تمام جائداد ان کی کرک اور ضبط ہو چکی تھی ایسے شخص کو ماشاءاللہ ہمارا امبیسیڈر جو ہے یوکے کا وہ ایئرپورٹ پر چھوڑنے آتا ہے اور پھر ریڈ کارپٹ میں ان کو ماشاءاللہ باہر نکالا جاتا ہے ایک نئی جورسپورن جنم لے رہی ہے ایسے میں بھی ہمیں توقع ہے انشاءاللہ کہ اللہ تعالی کرم کرے گا ہمارے ملک پر اور آرٹیکل پچیس کی پاسداری کرتے ہوئے نواز شریف کے لیے علیتہ قانون نہیں ہوگا شریف برادران کے لیے اور عمران خان یا عام آدمی کے لیے ایک دوسری قانون کی یارڈ سٹیک اور ٹچ سٹون نہیں ہوگا قسوٹی میں اور قسوٹی میں برابری ہی سے انشاءاللہ اللہ سے ہم دعا گو ہیں کہ کیونکہ منصف کو جو ہے وہ بھی اللہ ہی کے تفویز شدہ اختیارات ہیں انصاف کرنا اور انصاف اس لیے لازم ہے کرنا کیونکہ اللہ کی آگے بھی جواب دے ہیں اور جنت اور دوزخ کی ہمارا یقین ہے تو انشاءاللہ امید ہے کہ انشاءاللہ یہ بتائی ہے کہ خان صاحب کو بہن ہے انہوں نے آج ایک بات کی ہے کہ خان صاحب نے ان سے کہا کہ سابق آرمی چیف کو بھی سائفر کیس میں جو ان کا بھی ٹائل ہوں چاہتے ہیں کچھ لوگوں کے نام لیے آپ سے کوئی سلسلے میں بات ہوئی ہے کسی سابق آرمی چیف کا نام بھی ہے خان صاحب یا کچھ لوگوں کے نام لیے کہ سائفر کیس میں ان کو ٹائل کیا جائے نہیں دیکھیں بیسے ہی یہ لوجکلی اگر دیکھیں کیونکہ سائفر کا کیس میں جب یہ ڈانلڈ لو کی جانب سے ہمارے امبیسیڈر اسد مجید کو ایک جو بھی فرمودات تھے اور انہوں نے وہ اسائفر کے ذریعے بھیجے فورن منسٹری میں اور اس کو جو ہے وہ ڈی کوڈ کر کے اس کا ترجمہ کیا گیا تو وہ نیشنل سیکیورٹی کانسل کی میٹنگ ہوئی جس میں آرمی چیف ائر چیف آہ نیبل چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی اور ڈی جی آئی ایس آئی چاروں ہیڈز سربراہان جو ہے اسکری قیادت یہ موجود تھی یہ بڑا کنفیجن آ رہی ہے کہ جو جسماری ریمانڈ کی القادر یونیورسٹی ایک سو نویں ملین پاؤنڈ میں استعداقی کی تھی نیا پی جانے سے وہ ججمنٹ ریزر ہے یا مسترد کر دی ہے عدالت میں دیکھیں ججمنٹ تو ہائی کورٹ کی ریزر ہے یہاں تو انہوں نے تو مسترد کر دی ہے انہوں نے نہیں دی ہے ان کو جسمانی ریمانڈ یہ جسمانی ریمانڈ مانگنے آئے تھے وہ نہیں دی گیا ان کو جسمانی ریمانڈ وہ ہائی کورٹ بالی جو ہے وہ نگرانی کا آرڈر جو ہے ریزر ہے سو میں کر رہا تھا کہ چاروں سربراہان اسکری قیادت کے اس میں موجود تھے انہوں نے اسے سٹیڈی کیا سٹیڈی کرنے کے بعد انہوں نے کہا بلائٹنٹ انٹر فیرنس ہے انٹو ڈی افیرز آف پاکستان اور سٹرانگ ڈیموش لکھا جائے اس کی سخت جو ہے مضمت کی جائے ڈپلومیٹک کورٹ تو ظاہر ہے کہ وہ تو بیچ میں اس میں شامل آگے اگر کوئی سیکریریسی کی بائیلیشن ہوئی ہے تو اس میں سارے شامل ہیں وزیر آزم کے ساتھ پھر ڈیفنس منسٹر بھی ہے پھر چاروں سربراہان بھی ہیں اور پھر یہی نہیں ہے کہ عمران خان کی دوران میں ہوا جب ڈانلڈ لو کے حکم نامے پر امریکہ کی غلامی کرتے ہوئے ہم نے جب عمران خان کو چلتا کیا چلتا کیا تو پھر ہم نے انہیں پابا سلاسل کر دیا اور پھر اس کی پاداش میں محترم شہباز شریف صاحب وزیر آزم بنے شہباز شریف کی بزارت عظمہ کے دوران پھر ان سی سی کی میٹنگ ہوتی ہے نیشنل سیکیورٹی کانسل کی پھر اس میں اسد مجید کو ایمبیسیڈر کو بلائے جاتا ہے پاکستان اس کو دکھایا جاتا ہے چاروں سربراہان موجود ہیں افواج پاکستان کے چاروں سربراہان پھر وہ شیئر کرتے ہیں وہ ساری انفرمیشن جو ہے اور ان سے پوچھتے ہیں استفزار کرتے ہیں اور وہ اس کی تصدیق کرتے ہیں کہ یہی لغویات جو ہیں ڈانلڈ لو نے کہا تھا کہ پاکستان کے بارہ میں تو پھر مجھے بتائیں کہ کیا پرائیم منسٹر عمران خان کے ساتھ شہباد شریف کو نہیں ہونا چاہیے کیا افواج پاکستان کے چاروں جو سربراہان ہیں یا ڈیفنس منسٹر ہیں پھر تو وہ سارے ہی اس کی جو ہے عاشقار کر رہے ہیں اس سائفر کو تو پھر عمران خان اکیلہ کیوں کر سنگل آؤٹ ہو رہا ہے یا شاہ محمود ہو رہا ہے یہ تو آپ کے سامنے میں ایک باقیات اور حقائق رکھ رہا ہوں اب آپ ہی اس کا فیصلہ کر لیجئے گا کہ خان صاحب کو اس چیز کا احساس ہو رہا ہے کہ جو چھ سال پہلے ملٹا گرتی تھی وہ صحیح نہیں